بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نغمانہ حاشمی چین میں پاکستان کی صفیر آپ سے مخاطب ہوں اور آج آپ سے چند بہت اہم باتوں پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کی اتھارٹیز نے ایک نئی قسم کے کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے ایک مشکل اور صبر آزمہ عمر ہے اور اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سب مل کر چینی حکام کا ساتھ دیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی بھی پاکستانی الحمدللہ اس وائرس سے متاثر نہیں ہوا ہے آپ کا سفارت خانہ لمحہ بلمحہ چینی حکام سے رابطے میں ہے چین کی حکومت ہر ممکن وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اس وائرس کی روک تھام کے لیے کوشہ ہے ہر ہوائی اڈے، ٹرین سٹیشن اور دیگر عوامی مقامات پر سکریننگ کی جا رہی ہے حکومت چین نے اس سلسلے میں تفصیلی ہدایات جاری تھی ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں نمبر ایک غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے پاہر نہ نکلیں اور عوامی جگہوں پر جانے سے پرہیس کریں نمبر دو اپنے ہاتھوں کو بار بار گرم پانی اور سابن سے کم از کم بیس سے تیس سیکنڈ تک اچھی طرح مل کے ہر ایک گھنٹے بعد دھویں نمبر تین باعمر مجبوری بہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں نمبر چار بخار، خانسی یا زکام کی صورت میں فوراں طبی امداد حاصل کر لیں اس کے علاوہ ورلڈ ہیلپ اورگنائزیشن نے پل خصوص ہر قسم کے گوشت جس میں مرغی، مچھلی، بیف، لیم اور دیگر پولٹری کے چیزیں ہیں جیسے کہ انڈے، دودھ، دہی، اس کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں اور اگر ممکن ہوں تو گوشت بلکل ہی چھوڑ دیں آپ کا سفارت خانہ آپ کو درپیش مسائل سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ان کے حل کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے ایک آئیڈوائزری بھی جاری کی ہوئی ہے اور اس کو ہم وقتاً و وقتاً اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سفارت خانے کی ویب سائٹ کو نہ صرف چیک کر کرتے رہیں بلکہ آپ خود اور آپ اپنے سب دوستوں کو یہ ہدایت کریں کہ وہ اپنی اور اپنی فیملی کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ریجسٹر کر لیں ہم نے اپنی ویب سائٹ میں افسران کے نمبر اور ای میل بھی درج کیے ہوئے ہیں کسی بھی ضرورت میں آپ اگر ان افسران سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہر وقت صبح شام رات آپ ان کو ٹیلفون کر سکتے ہیں اس زمن میں عرض ہے کہ کوئی بھی غیر مصدقہ اطلاع سوشل میڈیا پہ جاری نہ کرے اور نہ اس کو شیئر کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں پلیز اس بات کا خیال کیجئے کہ غیر مصدقہ خبریں شیئر کرنے اور پھیلانے سے ایک پینک پھیلتی ہے اور پاکستان میں رہنے والے آپ کے رشتہ دار بلہ وجہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز کوئی بھی اطلاع شیئر کرنے سے پہلے اس کا اتمنان کر لیں کہ وہ تصدیق شدہ اور حقیقت پہ مبنی خبر ہو آپ سے اور گزارش کرنا چاہوں گی کہ چینی گورمنٹ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ چین میں جن کی خاص طور پر وہان میں جن کے ویزاز 23 جنوری کے بعد ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کے ویزا وہ چینی حکام خود بخود ایکسٹینٹ کر دیں گے اور بلا فیس ایکسٹینٹ کر دیں گے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سفارت خانہ پاکستان اور ہمارے تمام کانسلیٹ جو پورے چین کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے مستقل رابطے میں رہیں اور اس سیٹویشن کو بہت اچھی طرح مونٹر کر رہے ہیں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ خود اور آپ کے تمام جو آگے ساتھی دوست اور پاکستانی شہری ہیں آپ ان کو یہ متلاہ کریں کہ سفارت خانہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے اور آپ جس وقت چاہیں سفارت خانہ سے رجوع کر سکتے ہیں اور سفارت خانہ کا ہر فرد اور ہمارے کانسلیٹ میں موجود تمام افسران ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گی کہ آپ جو بھی ہدایات چینی حکومت دے رہی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان ہدایات پہ پوری طرح عمل کریں تاکہ آپ خود اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اس وائرس سے بچا سکے اللہ آپ کا حامیوں اور مددگار ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں